مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت ہی پیارے پنک کلر کے شوز پڑے ہوئے ہیں اسے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور جیسے ہی وہ ان کو اٹھانے کے لیے آگے بھرتی ہے تو کوئی اور لڑکی ان شوز کو اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے وہ ان شوز کو پہن کر آگے بھرنے لگتی ہے اور تھوڑا ہی آگے پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ اسے کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا اور اسے کے ساتھ اس کے پاؤں کٹ جاتے ہیں یہ سین بہت ہی زیادہ painful ہے اب مووی کا سین چینج ہوتا ہے اور ہم ایک لیڈی سنجے کو دیکھتے ہیں اس کے ایک چھوٹی اسی بیٹی ہوتی ہے وہ اپنے ہسپنٹ سے علیدہ ہو گئی تھی کیونکہ ان دونوں کا ریلیشن کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا اب سنجے اور اس کی بیٹی ایک پرانے سے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو جاتے ہیں وہ جگہ بہت سنسان تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا سوائے ایک بوڑی عورت کے لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جگہ پر بھوت رہتے ہیں کیونکہ اس اپارٹمنٹ میں عجیب و غریب چیزیں ہوتی تھیں جیسے کہ لائٹ اپنے آپ آن اوف ہو جاتی تھی اور عجیب عجیب آوازیں آتی تھیں لیکن سنجے کا یہاں پر رہنا اس کی مشبوری تھی کیونکہ اس کی پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کہیں اور گھر لے سکے وہ جب اپنے روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں کا سمان کافی خراب ہے اور وہاں پر سب چیزوں کو رپیر ہونے کی ضرورت ہے سنجی سوچتی ہے کہ میں دیر نہ کرتے ہوئے خود ہی رپیرنگ سٹارٹ کر دوں تو وہ ایک بلب کو ٹھیک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بلب میں بلاسٹ ہوتا ہے اور ایک چنگاری اس کی آنکھ میں لگ جاتی ہے پھر وہ اپنی ایک دوست کے پاس جاتی ہے جو کہ ڈاکٹر تھی اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سنجی خود بھی ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا کلینک ابھی بن رہا ہے یعنی انڈر کنسٹرکشن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی سٹیشن پر گھر جانے کے لیے ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اسے وہی سیم شوز نظر آتے ہیں وہ پنگ شوز دیکھنے میں بہت پیارے تھے سنجی ادھر اتر دیکھتی ہے کہ کیا ان شوز کا مالک تو نہیں کھڑا ورنہ میں یہ اسے لوٹا دوں لیکن دیکھنے پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا تو وہ شوز اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی ہے گھر آ کر جب وہ شوز پہنتی ہے تو اسے بہت عجیب لگنے لگتا ہے اور وہ کچھ ویژنز دیکھنے لگتی ہے کہ ایک لڑکی ان شوز کو پہن کر ڈانس کر رہی ہی ہوتی ہے اس کا ڈانس بہت ہی اچھا تھا بھی اس کی بیٹی وہاں پر آتی ہے وہ کہتی ہے کہ موم مجھے بھی یہ شوز ٹرائے کرنے دیں کتنے پیارے ہیں تو اس کی موم اسے منع کر دیتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں اگلی دن سنجی اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے کے بعد اس شکہ پر جاتی ہے جہاں پر اس کا کلینک بن رہا تھا اور وہاں پر اسے ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ کنسٹرکشن کا سارا کام چیک کر رہا تھا سنجی اسے کہتی ہے کہ تم سارا دن یہاں پر کام کرتے ہو تو آج رات ہمارے گھر ڈینر پر آنا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی کی بیٹی اپنے موم کے گھر نہ ہونے کی وجہ سے ان شوز کو پہن کر ٹرائے کرتی ہے وہ شوز اس کے سائز سے بہت بڑے تھے لیکن یہاں پر ایک عجیب بات ہمیں یہ دیکھنے کے ملتی ہے کہ وہ شوز بلکل اس کے سائز کے ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے بھی وہی ویشنز آنے لگتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا جب سنجی کے گھر ڈینر پر آتا ہے تو سنجی کی بیٹی بہت غصہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کون ہے اور اب میرے بابا کے ساتھ کیوں نہیں رہتی آپ کون سے کیا مسئلہ ہے تو سنجی کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد وہ اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ میری میرے ہسپنڈ کے ساتھ سپریشن ہو گئی ہے اسی طرح اس لڑکے کی بھی نظر ان پنگ شوز پر پڑتی ہے اور لڑکا ہونے کے باوجود اسے وہ شوز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنجی کو نیند میں بھی وہ ویشنز آنے لگے تھے اسے خواب میں ایک کپل نظر آتا ہے جس نے پرائیڈل ڈریس پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی جو کہ بیلڈنگ سے چمپ لگا رہی ہوتی تھی اور جیسے ہی روکنے کے لیے وہ اسے پکڑتی اس کے پاؤں کٹ جاتے تھے سنجے ان ویشن سے بہت پریشان ہوتی ہے اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ ان شوز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ضرور چوری ہوئی ہے تو اب جب بھی اس کی بیٹی ان شوز کو ٹرائے کرنے لگتی تو وہ اسے منع کر دیتی تھی اور پھر ہم سنجے کی اسی ڈاکٹر دوست کو دیکھتے ہیں وہ اس کے گھر آتی ہے اور جیسے ہی اس کی نظر ان شوز پر پڑتی ہے تو وہ بھی ان شوز کو دیکھ کر میسمرائز ہو جاتی ہے یعنی اسے بھی وہ شوز بہت اچھے لگے تھے جیسے یہ سنجے تھوڑا دور جاتی ہے تو وہ ان شوز کو چڑا کر بھاگ جاتی ہے نہ جانے ان شوز میں ایسا کیا تھا کہ ایک دوست دوسری دوست کی چیز چوری کرنے پر بھی مجبور ہو گئی اور جیسے ہی وہ شوز لے کر باہر جا رہی ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور تبھی کوئی پیچھے سے اس کے فیس پر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں باہر نکال دیتا ہے اور اسے زور سے دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک شیشے میں جا کر لگتی ہے اور وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بھی dead ہو جاتی ہے اور ان شوز کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی گٹ جاتے ہیں اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ pink شوز وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں جب پولیس کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ اس کی ڈیڈ بوڈی اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اس کی دوست سنجے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کیونکہ وہ آخری بار اسی کے گھر آئی تھی پولیس اس کو مرڈر کے سمجھ رہی تھی اور سنجے جب وہاں جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ پکچرز ہوتی ہیں جسے دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے تو پہلے بھی بہت ساری لڑکیوں کی ڈیڈ ہو چکی ہے وہ بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ یہ شوز تو اس کی دوست لے گئی تھی تو اب یہ یہاں کیسے آئے وہ غصے سے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے اور وہ شوز لے کر ڈسٹ بین میں پھینک دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں جاتی تھی کہ ان شوز کی وجہ سے جو کہ صرف اس کو پسند ہے کسی کی بھی جان جائیں لیکن جب وہ واپس روم میں آتی ہے تو دیکھتی کہ اس کی بیٹی نے وہی شوز پہنے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اور اسی وقت تھی اس کی بیٹی کے پاؤں سے خون آنے لگتا ہے یہ دیکھنے پر سنجے بھی ہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی ایک ہسپیٹل میں ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں وہی پنگ شوز ہے وہاں پہ وہ لڑکا بھی تھا جو اس کے کلیننگ پر کام کروا رہا تھا وہ اسے اوپر ٹیریس پر لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ساٹھ سال پرانی ایک پکچر ملی ہے جس میں ایک لڑکی نے سیم ایسے شوز پکڑے ہوئے ہیں سنجے ان شوز کے بارے میں اب اور جاننا چاہتی تھی تو وہ اس لڑکے کے ساتھ ان شوز کے بارے میں پتا کرنے چلی جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ میں جو بوڑی عورت رہتی ہے شاید اسے کچھ ان پرانے شوز کے بارے میں بتا ہو کیونکہ جب اس بوڑی عورت نے اس کے ہاتھ میں وہ پنگ شوز دیکھے تھے تو اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کو پھینگ دو اور ایسے لگتا تھا جیسے ان شوز سے اس کو ڈر لگ رہا ہے اب وہ دونوں اس بوڑی عورت کے پاس جاتے ہیں وہ دونوں اس سے پوچھنے لگتے ہیں لیکن وہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں بتاتی وہ دونوں اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ کچھ بولنا سٹارٹ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب وہ ینگ تھی تو وہ ایک لڑکی آوکی کے گھر کام کیا کرتی تھی وہ لڑکی ٹانسر تھی وہ ایک لڑکی سے نفرت کیا کرتی تھی کیونکہ اس سے بہت جیلس فیل کرتی تھی اس لڑکی کا نام گائیکو تھا اور اس کا دوست اس کا بہت خیال رکھا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ آوکی اس سے جیلس تھی ایک دن اس لڑکے نے گائیکو کو وہی پنگ شوز گفت کیے جسے دیکھ کر اس ٹانسر کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اسے بھی ویسے ہی شوز چاہیے اور اس نے گائیکو کے فرنگ کو اپنے جال میں پھسانا شروع کر دیا اور وہ اس کی باتوں میں بھی آ گیا لیکن ایک دن گائیکو نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا جس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی لیکن اس کا دوست اس کی پیچھے اسے منانے آیا اور جب ڈانسر نے یہ دیکھا تو بھی اسے بہت غصہ آیا کہ یہ ابھی بھی اسی سے پیار کرتا ہے اور اس نے غصے میں گائیکو کو مار دیا اور اس کے دونوں پاؤں کو بھی گار دیا اور پھر ان پنگ شوز کو پکر کر زور زور سے ہسنے لگی اور گائیکو کا دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھا اس دن یہ اور لیڈی بھی وہیں پر تھی اور سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن یہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ بھی وہاں پر ہے اور پھر ہم اس ڈانسر کو اور گائیکو کے دوست کو برائیڈل ڈریس میں دیکھتے ہیں یعنی وہ دونوں شادی کر رہے تھے اور اس ڈانسر نے وہی پنگ شوز پہنے ہوئے تھے کہ تب ہی گائیکو کی سول وہاں پر آتی ہے اور ان دونوں کو مار دیتی ہے اور اب وہ یہی کرنا چاہتی تھی کہ جو بھی اس کی پنگ شوز کو ہاتھ لگائے گا وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی سنجھے کافی ڈر جاتی ہے اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی ڈھونڈنے لگتی ہے اب جیسے ہی اسے اس کی باڈی ملتی ہے وہ اس کے شوز اس کے ساتھ ایک کافن میں رکھ دیتی ہے یہ سب کرنے کے بعد وہ کافی ریلاکس ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گائے کو اب ہمیں تنگ نہ کرے کیونکہ اب ہم نے تو اس کے پنگ شوز بھی واپس کر دیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سنجھے اسی لڑکے کو پسند کرنے لگی تھی جو اس کی کلینک سائٹ پر ہوتا تھا اور وہ اس سے ملنے کے لیے جاتی ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکا اس سے نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ وہ سب کچھ سچ جان گیا ہے اور یہ سچ اسے سنجھے کی بیٹی نہیں بتایا ہے کہ مام کی کبھی میرے فادر سے سپریشن ہوئی ہی نہیں بلکہ انہوں نے ان کو مارا ہے جیسے ہی اسے یہ پتا چلتا ہے وہ غصے سے آگ پا بولا ہو جاتی ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی بیٹی کو مارتے اور وہ کرتی بھی ہے ایسا وہ اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بھرتی ہے لیکن اس کی بیٹی بچتے بچاتے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک سٹیشن پر آ جاتی ہے لیکن سنجھے بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ خود نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو مارنا چاہتی ہے بلکہ کائیکو ہے جو کہ اس چھوٹی بچی کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے کئی بار جو اس کے شوز ٹرائے کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس چھوٹی بچی کے ہاتھ میں پھر سے وہی پنگ شوز آ جاتے ہیں یہاں پر سنجھے کافی ڈر جاتی ہے اور گائیکو سے گھبرا کر کہنے لگتی ہے کہ ہم نے تو تمہاری مدد کی ہے تمہارے پنگ شوز تمہیں واپس دے کر تو پھر تم ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو اور تب ہی اس کے سامنے گائیکو کی سول آ جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک تھی وہ اسے بتاتی ہے کہ تم میں اوکی ہے یعنی تم پہلے اوکی ہوا کرتی تھی وہی ڈانسر اور اسی لیے ہی وہ پوری عورت بھی اسے ڈرہ کرتی تھی اور گائیکو سے بتاتی ہے کہ تم ہی ہو جس نے اپنے ہسپنڈ اپنی دوست اور اس لڑکے کو مارا اور اب تم ہی اپنی بیٹی کو مارنے جا رہی ہو یعنی یہ گائیکو نہیں تھی بلکہ وہی ڈانسر تھی جس کی جیلسی اتنی بھڑ گئی تھی کہ اب وہ لوگوں کو مارنے پر اتر آئی تھی اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور وچنگ